السلام علیکم کیسے ہیں آپ کو امیدہ خریش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ رکھے میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدی بزنس ویڈ حافظ میں چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب سب سے پہلے ٹاپک کی جانب جانب سے پہلے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آپ کا حلقا سا کچھ میرے لئے بڑی اہمیت کا حامل ہے کوشش کریں ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ جتنے لوگوں تک پہنچے اس سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکے معلومات مل سکے یہ بزنس سے چینل ہے تو لہذا میری کوشش ہوگی آپ تاکہ اچھی اچھی اور معلوماتی ویڈیو کنچھاتا رہوں اس کا فائدہ تب ہی آپ کو ہوگا جب آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے ویڈیو کو سیکھ نہ کیجئے گا لاز تک ضرور دیکھیں گے اس میں ایک ایک کوائنٹ ایک ایک بار بڑی اہمیت کی حامل ہے بڑے تجربات سے گزری ہوئی ہے جو آپ کے لئے بہت اہمیت کی حامل ہوگی اس سے آپ کو زہن سی بات ہے مارکٹ میں جائیں گے تو فائدہ ہوگا رہی تھی معلومات سے ایسی لیٹڈ یہ بزنس سے منتعلق جو چینل ہے اس میں کون سی بات دسکس کی جاتی ہے جربات سے منتعلق آپ کو کیسے تجربات بتائے جاتے ہیں جو مارکٹ میں رونما ہوتے ہیں وہی حقیقت وہی بات کی جاتی ہے تاکہ کوئی ایکشہ بات نہ کی جائے بعد میں دیکھنے والے لوگ کہتے ہیں یہ تو پتہ نہیں اپنی طرف سے کر رہا ہے باتیں اس کو کوئی نالجی نہیں ہے تو میرا مقصد یہی ہوگا تو آپ کو جو حقیقت سے مطالق ہے معلومات وہی پنچھا ہوں بڑھتے ہیں آج کے ریٹ کی جانب مارکٹ میں ریٹ کیا بنا مارکٹ میں ریٹ انڈے کا تہتر سو اسی لپے بنا ہے پیٹی کا ریٹ بارہ کی ریٹ جو ہوتے ہیں ایک پیٹی میں ساٹھ سے پیسٹ گرام ہنڈے کا جی ریٹ ہے تو یہ ریٹ ہولسل ہے جو پرچون لسٹ آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ہم بتا رہے تھے پرچون ریٹ میں پرچون ریٹ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں دو سو پچاس رپیہ درجن کا ریٹ آیا ہے بارہ پیسز کا ریٹ پنجاب ایگ اسوسیشن کی جو ریٹ کے مطابق ریٹ ہے وہ ہر تکان پر لسٹ عویزہ ہوتی ہے آپ دیکھ کے اس کے مطابق پیسے دے سکتے ہیں یہی معلومات ہے اگر آپ جائیں کسی سٹور پہ کسی بھی دکان پہ تو آپ ان سے ہنڈے کریتے ہیں وہ اپنی مرضی کا ریٹ نہیں لگا سکتا آپ کہیں جی پنجاب ایگ اسوسیشن کا یہ ریٹ ہے اس کے مطابق آپ کو پروائیڈ کرنے کا پابند ہے باقی رہی بات ریٹ کے مطالق تو جلائی میں ریٹ ابھی تقریباً وہی ہیں جون کے شروع میں ریٹ کم تھے انہتر سو تیس روپے پیٹی کا ریٹ تھا لیکن جلائی میں یہ تہتر سو تیس روپے ہو گیا ہے چار سو روپے کا فرق آگا مارکٹ میں چار سو سے جنہوں نے ہول سیل کی پیٹیاں خرید کی ہوئی ہیں ان کے لیے بڑا فائدہ ہے وہ اس سے اچھا پاسا پرافٹ کما سکتے ہیں لیکن یہی پرافٹ جا کے نومبر دسمبر میں بڑھ جاتا ہے نومبر دسمبر میں اس کی ویلیو اور ہو جاتی ہے پھر انڈے کی لاکت بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا ریٹ اپ ہو جاتا ہے تو جو کیسا لگتا ہے پھر اس کو پرافٹ مل جاتا ہے پرافٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے دیکھ کریں یہ جون کی کلوزنگ ہے جون کی کلوزنگ میں بزنس رو جاتا ہے ٹارگٹ کی ذمہ داریاں ہیں کیج کی ذمہ داریاں ہیں دے نیرہ کافی معاملات درمیان میں آڈاتے ہیں پھر اوپر سے گرمی بڑھی ہے بزنس اس لحاظ سے نہیں ہے جس سے انہوں چاہیے سکول بند ہے تقریبات نہیں ہو رہی تقریبات سکول بند ہونے کی وجہ سے مارکٹ ڈون ہے تو ابھی کیا کریں ابھی آپ سوچیں اس سے مطالق انویسٹ کریں چار پانچ ماہ کے بعد آپ کو انشاءاللہ پرافٹ ملے گا اچھا خاصا پرافٹ ملے گا اچھے بندے سے کام کریں جو مارکٹ میں پرانا بندہ کام کر رہا ہے اس سے کام کریں اس کا بھی بزنس بڑھے گا آپ کو بھی فائدہ ہوگا تو اس لحاظ سے آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہی تھا دوسری بات یہ ہے جولائی شروع ہو گیا تو انڈے کا ریٹ تیز کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پروڈیکشن کم ہے پروڈیکشن کم ہوگی تو ریٹ بھی اوپر جائے گا یہی ویڈیو کا مقصد تھا تمنیل آپ نے دیکھ لیا تو اس کو شیئر کرنا نہ بولیے گا دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ